تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں جھاڑے میں تھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے مکمل احتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرمہ میں یہ گناہوں کو مٹا ڈالت پہلی اور دوسری چیز ارشاد فرمائی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو مالہِ عالیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس عمر میں گفتگو کر رہے ہیں فرشتے کسی معاملے میں تقرار کر رہے تھے تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے تو اللہ نے اپنا دستِ قدرت میرے دو کندوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی فتح جلالی کلو شین و عرف تو ہر شیئر میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شیئر کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ تو ظاہر ہے اس کا دستِ قدرت میرے دو کندوں کے درمیان آیا اور ہر شیئر میرے سامنے آگئی تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور دراجات کے بارے میں آپ اس میں بحث کر رہے ہیں اور وہ کفارات کیا ہے نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے اس پر فرشتِ ملہِ آلہ میں آلمِ بالہ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے رک جاتے ہیں اور ایک حدیثِ پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ دعویٰ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے دوسرہ والمشیو علیل اقدام علیل جماعات جماعات کے لئے فرض نمازوں کے لئے مسجد کی طرف چل کے پیدن جانا ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو تو کہا نہیں تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں اتنا ہی تمہیں سواب ہوتا ہے یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے تیسری چیز اشارت فرمائی مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ڈھنڈا ہے تو اس وقت بندہ کہتا چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی اگر ایک دفعہ بچیرہ دھولیں گے وضو تو ہو جائے گا لیکن سننا طریقے سے تینوں بار ہی دونا اور تینوں بار ہی جو ہے وہ پاؤں دونے اور تینوں بار ہی باقی حاصل دونے تو یہ مشکل ہوگا وضو مٹھنڈے پانی سے تو بارہ حال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے تو یہ تین چیزیں کفارات میں سے ہیں یہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں dul꼬� winners 直و